تو صبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو مسیمت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بسندیدہ بندوں کو عزمائش میں ڈالتا ہے اگر بخار بھی آئے میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خرابی نہیں ہونا چاہیے تو فیرون بن جاتے ہیں ایسے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا مومن کو جب مسیبت آتی ہے تو اس کے لئے وہ نعمت ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی اس کے ساتھ اگر بخار بھی آئے میرے آقا فرماتے ہیں اگر بخار بھی آیا ہے تو دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی اس کے ساتھ یا تو رب تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرے گا یا تو اس کے درجے کو بلند کرے گا مسیبت اگر آئے تو ایک بات یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو پسندیدہ بندوں کو عزمائش میں ڈالتا ہے ورنہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کبھی طبیعت خرامی نہیں ہونا چاہیے تو فیراؤن بن جاتے ہیں ایسے لوگ فیراؤن کو نبے سال تک نہ کبھی سردی آئی نہ بخار کبھی کوئی بیمار ہی نہیں اور جب بندہ کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو خدا تصور کرنے لگ جاتا ہے میں تو دنیا کا سب سے مضبوط آدمی ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن مصیبتیں دے کر کے رب تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہاری حقیقت بھی بتاتا ہے اور انسان کو انسان کی لیمٹ میں رہنا سکھایا جاتا ہے تمہاری حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر نس رک گئی دل کی دھڑکنیں ایک آن کے لیے اگر رک گئی تو سب ختم ہے اس لیے تمہیں رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جانا ہی ہے تو سبر بھی سیکھو اور شکر بھی سیکھو آج مصیبتیں اور آفتیں آتی ہیں تو واویلہ کرنے والوں کے لیے میرا میسج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہر بات کو دیکھ رہا ہے تمہارے چیخنے سے چلانے سے تمہاری شکایت کرنے سے گئے ہوئے آدمی کی جان واپس تو نہیں آنی ہے تمہارا عزیز تغیر بھائی مر گیا تم جس سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بیٹا انتقال کر گیا مجھے بتاؤ تم دس لوگوں میں چیخو گے چلہ ہو گے رب تعالیٰ کے حضور بری بری باتیں بھی کرو گے تو کیا وہ گئی ہوئی جان واپس آ سکتی ہے میرے عزیزوں یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ تمہارا احتجاج کرنے پر قانون واپس لے لیا جائے تمہارے سب مل کر کے پروٹسٹ کرنے سے حکومتیں اپنے فیصلے واپس لے سکتی ہیں لیکن وہ رب زلجلال شہیشاہ عاظم کا قانون ہے وہاں نبیوں کی بھی جو روح لی گئی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیوں کی بھی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا تو کیا سب کے غم منانے سے وہ روحیں واپس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نہیں میرے عزیزوں کوئی اس عالم میں اس کائنات میں پھر کوئی ہمارے رونے چیخنے چلانے سے واپس نہیں آتا ہاں غم کرنا اپنی جگہ پر ہے لیکن غم کا شرعی طریقہ کیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غم فرمایا آپ کے عزیز بیٹے سیدنا عبراہیم جب انتقال کر گئے میرے آقا کے آنکھوں میں آنسوں تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سیدہ خدیجت القبرہ کا انتقال وہاں حضور غمگین تھے لیکن غم کا مطلب کبھی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یعنی تم حکم دوگے رب تبارک و تعالیٰ کو تم مشورہ دوگے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس لئے ان مواقع پر ہم سب کی آزمائش ہے ہمارا امتحان ہے ایسے معاملات جب بھی آتے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک اور باریک بات بتا دیتا ہوں یہ ہم آج تقریر کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی سن رہے ہیں اور اچھی طرح سمجھ رہے ہیں لیکن خود کے گھر پر جب آ جائے تو تقریر بھی یاد نہیں رہتی نصیت بھی یاد نہیں رہتی غم کا غلوہ زیادہ ہو جاتا ہے ایسے عوقات میں حکم کیا ہے مومینی کو میرے گھر پر میں جانتا ہوں شکایت نہیں کرنا چاہیے میں جانتا ہوں غموں کے وقت سبر کرنا چاہیے پھر بھی اگر میرے گھر میں آگئی مضیبت تو مومینین کے لئے حکم بھی ہے کہ تم نے اب تک جو سنا تھا حدیث میں بغیرہ اس کو یاد دلاؤ یعنی مجھے یاد دلاؤ یہ مجھے یاد دلاؤ یہ مجھے سوچو کہ مولانا صاحب ہے مفتی صاحب ہے امام صاحب ہے جو سب معلوم ہوگا غم کا غربہ جبا جاتا ہے تو اچھے چھو کو یاد نہیں دیتا مومین کو کہا گیا ہے کہ وہ یاد دلاؤں نہیں کرے جائیں غموں کے وقت ان کی حالت دریافت کریں اور انہیں سبر کی تلقین کریں ہر ایک کے لئے ضروری ہے یہ سوچ کر کے پیچھے نہیں ہٹا جائے گا کہ یہ تو بہت چانکان لوگ ہیں یہ بہت بڑے لکھے لوگ ہیں ان کو تو سب پتا ہے نہیں بلکہ حکم یہ ہے کہ جس کے ساتھ بھی مصیبت آئے مومین دوسرے مومین اسے سبر کی تلقین کریں اسے جا کر کے حوصل آجیں اور اسے تسلیق دیں اب میں آتا ہوں ان باتوں کی درم جو لوگ مصیبتوں کو بھرا سمجھتے ایک صاحبی تھے ان کی شادی ہوئی ایک صاحبیہ سے نکاح ہوا تھا مدیمہ میں سال بھر خوشحالی سے گزرتے رہے بہت اچھے دن گزرے سال ختم ہونے کو دھا کے خاتون جو ہے لڑائی کرنا شروع کر دیتی کہتی ہے مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں مجھے طلاق چاہیے دائیوٹ طلاق تو صاحبی نے کہا ہوا کیا وہ صاحبیہ کہتی تھی نہیں مجھے تمہارے ساتھ رہنا نہیں وہ صاحبی نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں وہاں جا کر فیصلہ کرنا لیں تو صاحبیہ مان گئیں کہا چلو چلتے ہیں تو دونوں چلے جا رہے تھے اپنے گھر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں فیصلہ کروانا ہے چلتے وقت راستے میں ایک پتھر سے ٹھوکر لگ گئے اس صاحبی کو اور اتنی تیز ٹھوکر لگی کہ ان کا ناخن اکھڑ گیا اب وہ ان کی خاتون جو بیوی صاحبیہ ہیں وہ فوراں اپنے دوپٹے کا کپڑا پھار کر کے انگلی کو بانگتی ہیں اور خون روکتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہے چلو واپس گھر چلتے گھر واپس آنے کے بعد وہ کہتی ہے مجھے طلاق نہیں چاہیے ساتھ میں رہو کہا عورتوں کا موڑ عورتوں کا اس طرح کا فیصلہ کیا بات ہے وہ صاحبیہ کہتی ہے میں نے سنا ہے کہ جب کبھی کوئی بندہ بیمار نہیں ہوتا تو اللہ اسے پسند نہیں کرتا میں نے جب سے تم سے شادی کیے سال بر ہو گئے ایک بار بھی تم کو بیمار ہوتے نہیں دیکھا مجھے ایسا لگنے لگا کہ کہیں تم اللہ کے ناپسندیدہ بندے تو نہیں ہو اس لئے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اب جب راستے میں ٹھوکر لگ کر ناخن اکھڑ گیا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تجھے بھی پسند کرتا شکر ادا کرو آ جائے تو صبر کرو عزیزانِ گرامی وقار ہم آج امامِ حسین اور ان کے رفقہِ گرامی رضوان اللہِ عریم اجمعین کو یاد کرتے ہیں تو صرف وہ رونے کے لئے نہیں یا صرف غم منانے کے لئے نہیں بلکہ داستانِ کربلا سنانے کا ایک عظیم مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر بلکہ بوڑے اور بچوں کے اندر بھی ایمانی جذبہ ایسا آ جائے کہ وہ ہر مصیبت پر ڈٹ کر کھڑے ہو سکے ہر یزیدی کا مقابلہ کر سکیں ایک تو اس کا میسیج یہ ہے اور دوسرا میسیج یہ ہے کہ چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے صبر اور شکر کو ہرگز نہیں چھوڑنا ہے مصیبتیں ہمارے پاس اب اتنی بڑی تو نہیں آتی کہ ایک خاندان کے ہی اتنے لوگوں کو کاٹ دیا جائے ایسی مصیبتیں تو نہیں آئیں اب جو کچھ بھی آتی ہیں ہمارے ساتھ وہ مال کی کمی کی کبھی دکان میں دندہ نہیں چلتا کبھی بچے کسی کو نہیں ہو رہے ہیں یا پھر گھر میں کوئی بیمار ہے کوئی مستقل بیماری آگئی ہے یہی تو مصیبتیں ہیں مومن کے لئے یہ قید خانہ ہے زیادہ آسائش اور آرام کی فکر نہ کرو یہ دنیا مومن کے لئے قید خانہ ہے اسی لئے شاہر نے کیا فوق کا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے ایک سچے مومن کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلا مر گیا فلا مر گیا تو یہ شاہر نے بہت اچھے انداز سے کہا ہے کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا جو سچا مومن ہے اس کے لئے کہہ رہا ہوں وہ شاہر نے کہا کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا حقیقت تو یہ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا یہاں دنیا میں زیادہ آسائش زیادہ آرام کی طلب انسان کو مغرور بنا دیتی ہے تکبر والا بنا دیتی ہے گھمڑی بنا دیتی ہے اور اللہ تمہارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمیشہ سر بس وجود رہے والا وہ بنتا ہے جو مصیبتوں میں کھرا رہتا ہے کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی ہیں جو تمہیں مزید تک لاتی ہیں قرآن تک لاتی ہیں تصویح تک لاتی ہیں اور کوئی مصیبت نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو تو پھر جلدی بندہ اللہ کو بھی یاد نہیں کرتا اسی لئے عرب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کچھ منشے ایسے ہیں جب تم رو رو کر کے دعائیں کرتے ہو پھر یہ کہتے ہیں میری دعائی نہیں قبول ہوتی محلیٰ آپ کیجئے میں تو کسی کی دعا مانگ رہا ہوں میری تو دعا ہوتی نہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ تعالی موجودی دعا قبول کرتا ہے یہ ناومینی تمہاری اللہ تعالی کی ذات سے ہر ہی جائز نہیں لیکن میں مجھے بھی بتا دیتا ہوں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو تمہاری دعائیں سن سن کر کے اللہ سے کہتے ہیں مولا یہ بندہ کتنا مانگ رہا ہے تو تو خبول کیوں نہیں کرتا رب تمہارا کو تعالی یہ جو مانگ رہا ہے اسے دے کیوں نہیں دیتا رب تعالی فرشتہ ہو میں بھی سن رہا ہوں اس کے مانگنے کو اس کی دعا ہوں اگر میں ابھی اس کو دے دوں تو ماننا بگ کر دینا اور اس کا ماننا مجھے اچھا لگتا ہے جب تک وہ مانگتا ہے میں اسے پسک کرتا رہا ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے تم آیوس ہو کر کے چھوڑ دیتے ہو کیا کیا دعا کرنا اتنے دنوں سے کری رہا تھا کچھ نہیں ہوتا اگر تمہاری دعاوں کا اثر جلدی نظر نہیں آتا تو رحمان تمہاری دعائیں سن رہا ہے اور وہ تمہاری دعائیں پسند بھی کر رہا ہے میرے عزیزو یہ تمام حالات میں آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسرت سے دعائی کریں اور ماں کا ہی کریں جب مصیبتیں آئیں آج کے حالات میں ہمارے آسمائش کے حالات آج کا جو دور ہے وہ بھی ایک عزیدی دور ہے یہاں پر جگہ جگہ جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں یہ ہمارے لئے آسمائش کا دور ہے بہت بڑا اتحان چل رہا ہے ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیو وہ اپنے ہی ایمان کے ساتھ ڈٹے رہے استقامت مولا حسین کے سبق کو پڑھے اس وقت تو ان کی گردنوں پر تلوارے تھیں ان کے بچوں کے سینے جھدے ہوئے تھے تیروں سے لیکن وہ ڈٹے ہوئے تھے میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آج ابھی تمہارے سینوں پر دند بندو کی ہوئیان نہیں لائے نہیں ابھی تمہارے اوپر تنی بڑی مصیبتیں نہیں آئیں لیکن میں پھر بھی دیکھتا ہوں نوجوانوں کو کہ کوئی مصیبت نہ آنے کے باوجود بھی تم اسلام کے ساتھ کھروار کر رہے ہو میرے آقا کی سنتوں کو پیٹ پیچھے پھیک کر کے تم تو بازاروں کی زیند بننا پسند کرتے ہو اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا آج مجھرے کرنے والوں کی قصرت یہ ہمارے نوجوان بچوں کی ہے یہ اپنے جسموں کی نوائش کرنا اس کو فیشن سمجھتے نہیں میرے عزیزوں امت مصطفیٰ اور وہ بھی ایمان حسن اور ایمان حسین کے غلاب اس مردار دنیا پر کبھی بھی اپنی حکومت نہیں چاہتے اس مردار دنیا کی وہ کبھی خواہش مند نہیں ہوتے لیکن جنوں جوانوں کو آج ہم ان خواہشات کی پہنوی کرتے ہوئے دیکھ رہے افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے آج کی حالات میں تم بھی سمجھ جاؤ کیونکہ ایک بہت بڑی جنریشن تمہارے پیچھے ہے اور وہ تمہیں دیکھ کر کے نقل کرے گی اگر آج تمہارا راستہ بگڑ رہا تو یہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ بگڑے ہوئے راستے کو اسلام سمجھنے لگ جائیں گے وہ اسی بگڑے ہوئے راستے کو ہی صحیح راستہ سمجھ بیٹھیں گے اس لئے آج نوجوانوں کی قصرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاشقوں کی ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاشقوں کی